اسلام علیکم ڈیئر پسٹیر آج ہمارا ٹاپک ہے ایک تصابی منصب تی شیفر اور پیلیم نے اس کی تعریف اس طرح سے کی ہے ایک تصابی منصب سے مراد ایک ایسا منصب ہے جو کہ کوئی بھی فرد اپنی میند اور کوشش کی وجہ سے حاصل کرتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر پروفیسر انجینئر وکیل یہ سب میند اور کوشش سے پڑھ کر بنتے ہیں ایسے ہی سے انہیں پیدائشی طور پر یہ چیزیں نہیں مل جاتی یہ میند اور کوشش کے بعد ہی ہے کوئی ڈاکٹر پروفیسر یا انجینئر بنتا ہے اب اس کی ڈیفنیشن انگلیش میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرے الفاظ میں وہ منصب جو فرد اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی بنا پر حاصل کرتا ہے یہ روتبہ معاشرے میں تمام افراد کے لیے آزاد ہوتا ہے مثلا ڈاکٹر انجینئر پروفیسر وکیل طالبین ٹھیک ہے منصب یہ تمام اقسام حاصل کردہ منصب ہیں کیونکہ افراد میں یہ اپنی محنت اور صلاحیت سے حاصل کیے ہوتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے بچے اقتصابی منصب کی خصوصیات منصب کو پیدائشی ہو یا اقتصابی دونوں اپنی الگ الگ خصوصیات رکھتے ہیں معاشرے تفاول میں بھی ان کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے اب ان کی خصوصیات میں نمبر ون ہے اقتصابی منصب حاصل کردہ منصب جو ہے یہ محنت اور کوشش اور قابلیت سے حاصل ہوتا ہے نمبر ٹو ترقی آفتہ معاشروں میں اقتصابی منصب کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ احتیاط ہے کہ ہماری امریکن کنٹریز ہیں اور یہ دوسری کینیڈا وغیرہ ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندہ کی ذات کا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے کیا اس نے اپنی محنت اور قابلیت سے کیا کچھ معاشروں میں مقام بنایا ہے اسی کی اہمیت ہے جس طرح کہ ہمارے جو پاکستان میں جو ہے ذات پاتو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہاں ایسا نہیں ہوتا آگے ہے نمبر ٹری اس منصب کی حصول کے لیے افراد میں سخت مصابقت پائی جاتی ہے یعنی مقابلہ پائی جاتا ہے جس طرح کہ کوئی بھی کمپنیشن کا ایکزیم ہو تو اس میں تمام افراد میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے نمبر ٹھو اقتصابی یا حاصل کردہ منصب میں رد و بدل کی منجائش ہوتی ہے یعنی کہ اگر آج ایک بندہ کلرک ہے تو وہ مینت اور کوشش کے بعد آگے اسی کالج میں لیکچر بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی اور سی سی ایس ایس کا ایک غیم دے دے تو وہ کلیر کر کے اس کا منصب بدل جائے گا یعنی کیس میں اپنی مینت اور کوشش ہے کہ جتنی مینت کر لیں اسی حسابت منصب حاصل کر لیں اس منصب کے حصول کے لیے وسائل یا دولت سرف کرنے پڑتے ہیں اور نمبر سکس ہے فرد کے حاصل کردہ منصب کی معاشرتی حیثیت دیر پا ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم پہچانے جاتے ہیں یہ ٹیچر ہیں تو وہ اگر اٹائے بھی ہو جائیں تو مرتے دم تک بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ فلان ٹیچر تھی یا کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو ان کے پرفیشن کے حساب سے لوگ یاد رکھتے ہیں اوکی سڈینٹس اللہ حافظ